مراد علی شاہ اور خورم شیر زمان ہے میدان میں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ ممکنا وزیرعالہ سندھوں گے وزیرعالہ کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا متحدہ کا انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ متحدہ نے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے حوالے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا متحدہ کے جانت سے یہ کہا گیا کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خورم شیر زمان اس میدان میں ہیں سندھ کا نیا سائی کون ہوگا فیصلہ ہو جائے گا مراد علی شاہ اور خورم شیر زمان میدان میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ ممکنا وزیرعالہ سندھ بنائے جا سکتے ہیں جبکہ وزیرعالہ کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں کیا جائے گا متحدہ نے پہلے ہی انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر رکھا ہے سندھ اسمبلی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب آج کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے خورم شیر زمان مدد مقابل ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ انتخاب خفیہ رائے شماری کے بجائے ڈیویجن پول کے ذریعے کیا جائے گا اور ساتھ سندھ اسمبلی کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی متحدہ قومی مومنٹ نے اس انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے آج سندھ اسمبلی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا سندھ کا نیا سائن کون ہوگا مراد علی شاہ اور خورم شیر زمان میں مقابلہ ہوگا اور قویم کنات ہے کہ ڈاکٹر مراد علی شاہ یہ انتخاب جیت جائیں گے پیپرز پارٹی کے مراد علی شاہ ممکنہ طور پر نئے وزرعالہ سندھ ہوں گے وزرعالہ کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ انتخاب ڈیویجن پول کے ذریعے کیا جائے گا متحدہ کا انتخابی عمل میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے کل جب قائدز بے اختلاف خواجہ اظہار الحسن میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ تبدیلی نہیں آئی نہ قائم علی شاہ کے دور میں تبدیلی آئی اور نہ اب وزرعالہ کے منتخاب ہونے سے کوئی تبدیلی آئے گی اسی لئے انہوں نے اس انتخابی عمل سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے سندھ کا نیا سائن کون ہوگا یہ فیصلہ آج ہوگا جبکہ نئے وزرعالہ سندھ کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے بڑائے ڈیویجن پول کے ذریعے کیا جائے گا مضبوط ترین امید بار مراد علی شاہ ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان مد مقابل ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے پہلے ہی یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے سندھ کی نئی کمان اب کس کے ہاتھ میں ہوگی پیسلے کی گھڑی آن پہنچی ہے اور نئے وزرعالہ سندھ کا انتخاب آج سندھ اسیملی میں ہوگا جبکہ نئے وزرعالہ کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا ایک محسن سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ایک محسن اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک محسن سے ہم رابطہ کریں گے سندھ اسیملی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب آج کیا جائے گا ایک محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائیے گا آج انتخاب کیا جائے گا رائے شماری کی جائے گی لیکن خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی طریقہ کار کیا ہوگا رائے شماری کا یہ اس سے غور کیا جا رہا ہے کہ طریقہ کا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو خفیہ رائے شماری نہ ہو کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا کہ خفیہ رائے شماری میں ہاؤس ٹریڈنگ کا خطرہ ہے اس ویسے پیپلز پارٹی یہ چار یہ کہ ہاتھ اٹھا کر رائے شماری کی جائے تاکہ ان کے جو ارکان ہیں جتنے کے جتنے ہیں وہ ان کے حق میں ووٹ دے سکیں قائد ایوان کے لیکن اس حوالے سے ابھی تک حتنی فیصلہ کیا نہیں گیا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ حکومت میں بھی ہے اور میجورٹی میں بھی ہے لہذا وہ اپنا فیصلہ منوا لے اچھا تو محسن اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے پھر کیا فیصلہ کیا گیا کل تک تو کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے فنکشنل لیگ کی جانب سے اور دیگر پارٹیز کی جانب سے اپوزیشن اصل میں بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے تقسیم شدہ ہے پیپلز پارٹیز جو اینکوے میں کل اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ خاموش بیٹھی رہے گی اور وہ رائے شماری میں حصہ نہیں لے گی دوسری جانب تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں انہوں نے اپنا نمائندہ کھڑا کر دیا ہے جبکہ فنکشنل لیگ اور مسلم لیگ نون ہے وہ ابھی تک اس فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں یا تو انہوں نے میڈیا سے شیئر نہیں کیا ہے کہ وہ ایوان میں کیا حکمت عملی استعمال کریں گے تاہم کہا یہ جا سکتا ہے ابھی تک کے جو اطلاعات ہیں کہ وہ بھی خاموش بیٹھے رہیں گے وہ بھی رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے اپڈیٹ کرنے کا شکریہ آئے کے محسن نظرین سندھ کا نیا سائن کون ہوگا فیصل آج ہو جائے گا نئے وزریعالہ سندھ کا انتقاب خوفیہ رائے شماری کے بجائے دیویجنل پول کے ذریعے کیا جائے گا اور مضبوط ترین امیدوار مراد علی شاہ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے خورم شیر زمان میں سندھ کی نئی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی پیسلے کی گھڑی آگئی نئے وزریعالہ سندھ کا انتقاب آج اسیملی میں ہوگا نئے وزریعالہ کا انتقاب خوفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں بلکہ دیویجنل پول کے ذریعے کیا جائے گا کیورلز پارٹی کے جانب سے سید مراد علی شاہ میدان میں ہیں جبکہ ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے خورم شیر زمان کریں گے دوسری دعانی ویمکیم نے غیر جانب دار رہتے ہوئے انتقابی عمل میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ویمکیم کے دعانی سے کوئی امیدوار بھی سامنے نہیں آیا سیگلز پارٹی کے مراد علی شاہ مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ سن کے ستائیس میں وزیرعالہ ہوں گے لبکہ وہ جمعہ کو اپنے منصف کا حل اپ اٹھائیں گے اور گورنر سینڈ ڈاکٹر عشت علیباد خان ان سے حل اپنیں گے مراد علی شاہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے بالد سید عبداللہ شاہ بھی 21 اکتوبر 1993 سے 6 نومبر 1996 تک سن کے وزیرعالہ رہے سن کے تاریخ میں سید عبداللہ شاہ کے سوا کوئی دوسرا وزیرعالہ نہیں جس کا صاحب دادہ بھی اس منصف پر فائز ہو دوسری دانے ڈاکٹر عشت علیباد خان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اپنے عہدے کے داران صوبہ ایک سن کے چھٹے وزیرعالہ سے حل اپنے گے عشت علیباد خان کو ملک میں کسی صوبے کے سب سے زیادہ چودہ برس سے زائد گورنر رہنے کا اعزاز حاصل ہے پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ وزیرعالہ سن کے منصف کے لیے مضبوط ترین امید بار ہیں وہ سن کے ستائیسے وزیرعالہ کے عہدے کا حل اپ اٹھائیں گے جو قائم علی شاہ صاحب نے کیا ہے ان سے سیکھ کے کچھ بہتری کروں ہر بات غلام رہیم میں جو کچھ کیا ہو سکتا ہے مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے سرگرم رکن سمجھے جاتے ہیں مراد علی شاہ نے اپنے شعبے میں کئی نیچی مزازمتوں کے بعد پہلی مرتبہ دوہزار دو میں انتخابی سیاست میں قدم رکھا اور رکن اسمبلی منتخب ہوئے دوہزار آٹھ میں جام شورس سے صبح رکن اسمبلی منتخب ہونے کے بعد وزیر خزانہ کا منصف تھنبھالا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر اپنے نشست پر کامجاب ہو کر سندھ کابینہ میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی مراد علی شاہ وزریالہ سندھ کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ سندھ کے ستائیس میں وزریالہ ہوں گے مراد علی شاہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے والد سید عبداللہ شاہ بھی اکیس اکٹوبر انیس سو ترینوے سے چھوئے نومبر انیس سو چانوے تک سندھ کے وزریالہ رہے سندھ کی تاریخ میں سید عبداللہ شاہ کے سیوا کوئی دوسرا وزریالہ نہیں جس کا صحفزادہ بھی اس منصف پر فائز ہوا ہو نظرم سابق وزریالہ سندھ قائم علی شاہ کے استیفے کے بعد خالی ہونے والی نشست پر پیپرز پارٹی کے نامزد امیدوار مراد علی شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان کے درمیان مقابلہ ہوگا نئے آنے والے وزریالہ سے عباب کو کچھ خاص توقعات نہیں ہیں شہری کہتے ہیں کہ محض چہرے تبدیل ہوں گے لیکن پولیسیاں وہی رہیں گی ہمیں بڑی امید ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاراچی پہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے وہ حلو اور پھر یہاں پہ جو پانی کا اکثر جگہوں پہ پانی کا بہت مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہے کاراچی حالانکہ اتنا میٹروپولیٹن سٹی ہے اس میں یہاں پہ ٹرانسپورٹ کم سے کم اچھی ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ کم سے کم نہ ہونے کے برابر یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لوگ پڑے لکھی عوام ہیں اب وہ کیا کرے ان کو یونیورسٹی جانا ہے کالیج جانا ہے کیا کرتی ہے وہ بیچاری چھتوں پہ بیٹھتی ہے کوئی لٹکتی ہے مطلب پہلے جو نظام تھا ایسے لوکل ٹرینز ہوتی تھی وہ آنی چاہیے یہاں پہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب سے امید ہے وہی اپنا کرم رکھ دے آگی تو کسی تو امید نہیں ہے کوئی بھی نہیں کھنے پچھلا بھی آپ انوار دیکھ لیں کیا کام ہوا ہے شکل بدلنے سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے خبر دیں آپ کو کلیس کو کنائے اور یوں کیس